بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ خیر و خیریت سے ہوں گے آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں چپٹر سیون کا ہی ایک ٹاپک ہے چپٹر سیون ہم نے سٹارٹ کیا ہوئے پروپٹی داف میٹر پہلے آپ کو میٹر کے بارے میں بتایا گیا میٹر کیا ہوتا ہے میٹر کی ایک جو پروپٹی ہوتی ہے اس کو ویٹ ہوتا ہے وہ سپیس کو اکپائے کرتا ہے پھر پروپٹی کی پھر میٹر کی آپ کو تین کٹیگریز بتائی گئی ان کو دیفرنشیئٹ کیا گیا پھر آپ کو آئینک سٹیٹ اب میٹر بتائی گئی جس کو پلازمہ کہتے ہیں اس کے بعد ہم نے دنسی کے ریلیٹڈ باتیں کی دنسی کیا ہوتی ہے دنسی کا جنٹ بتایا گیا اور پھر جو لائٹر اوبجیکٹ ہوتے ہیں اور ہیویر اوبجیکٹ ہوتے ہیں ان کو جو آپ دیفرنشیئٹ کرتے ہیں وہ آن دا بیسید آپ دنسیٹی کرتے ہیں پھر اس کے بعد آپ کو کچھ کنورجن بتائی گئی تو وان ڈیسی میٹر کیوب ہوتا ہے وہ وان لیٹر ہوتا ہے وان میٹر کیوب از ایکول ٹو تھاؤزن ڈیٹر ہوتا ہے وہ کچھ کنورجن امپورٹن کنورجن آپ کو بتائی گئی ہیں اسی طرح آپ کو دنسیٹی کی ایکویشن بتائی گئی تھی دنسیٹی کیا ہوتی ہے وہ مختلف چیزیں آپ کو بتائی جا چکی ہیں اس کے بعد جو ہماری بک کا ٹاپک ہے وہ ہے پریشر پریشر سے ریلیٹڈ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں پریشر کیا ہے اس کے بارے میں ہم بات کر لیتے ہیں بیٹا پریشر جو ہے اس کی سمجھنے کے لیے جی ایک سیمپل آپ ایک اگزمپل لیں جی میرے پاس ایک پین ہے اب اس پین کی جو ٹپ ہے جو بلنٹ اینڈ ہے اب اس کو میں کیا کرتا ہوں اپنے پاؤنڈ کے درمیان دونوں رکھتا ہوں اب میں فورس لگا رہا ہوں جو ٹپ والا اینڈ ہے اس میں مجھے زیادہ پین محسوس ہو رہا ہے اس سائیڈ پہ پین کم محسوس ہو رہا ہے اب پریشر کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں پریشر جو ہے جو وہ کوانٹی ہے جو کہ فورس کی اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے اب آپ فورس لگا رہے ہیں جو فورس کی اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہے اور انکریز کرتی ہے جب ایریہ کو ڈیپینڈ کرتے ہیں جس کی اوپر فورس آپ ایک کر رہے ہوتے ہیں اگر ایریہ ڈیپینڈ کرے تو پریشر کیا کر جاتا ہے انکریز کر جاتا ہے اسی کو پریشر بولتے ہیں جو وہ کوانٹی ہے جو کہ ڈیپینڈ کرتی ہے فورس کی اوپر اور انکریز کرتی ہے with the ڈیپینڈ ایریہ on which the force is acting جس کی اوپر force act کر رہی ہے اس پہ اب سیمپل جو ایکزمپل آپ کو دی تھی وہ جی ہے اب اس اینڈ پی میں جب آپ اس کو لگا رہا ہوں اس کا ایریا کام ہے ایریا ڈکریز ہے ایریا کام ہے تو پریشر کیا ہوگا زیادہ اب وہی فورس میں ادھر لگا رہا ہوں اب اس کا ایریا کیا ہوگا زیادہ ہوگا انکریز کر گیا تو پریشر کیا کر گیا ڈکریز کر گیا ہے تو اس کو بارے میں ہم بات کریں گے کہتا ہے جو دیفنیشن میں نے لکھی ہوئی ہے اس کو میں اسکلین کر دیتا ہوں the quantity that depend upon the force and increase with decrease in the area on which the force is acting is called pressure اب جو thumb arm جو use کرتے ہیں آپ ڈرائنگ پن جو ڈرائنگ پن آپ use کرتے ہیں اس کی جو tip ہوتی ہے وہ تو اس کا ایریا بہت سمال ہوتا ہے جب آپ اس کی اوپر فورس لگاتے ہیں تو جو فورس ہوتی ہے وہ ساری ایک پوائنٹ پر confine ہو جاتی ہے تو وہ easily کیا ہو جاتی ہے جو board ہے اس کی اوپر وہ tip ہو جاتی ہے جنہیں fix ہو جاتی ہے پریس ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اب اس کو ہم ڈیفائن کریں گے پھر the force acting normally per unit area on the surface of a body is called pressure اب ایک ایریا ہے یہ ایک میں ایریا کیوب لیا ہے یہ اس کیوب کا یہ ایریا ہے اس ایریا پہ اوپر جو فورس کیا کرتی ہے acting normally اس کی اوپر فورس کیا ہونا چاہیے normally ہونا چاہیے per unit area اس کو پریشر بولتے ہیں وہ آگے آئے گا ایک سٹریس آئے گا وہاں بھی فورس پر یونٹ ایریا ہوتا ہے لیکن وہاں پہ normally کا ورڈ یوز نہیں ہوتا لیکن جب پریشر کی definition آپ بولیں گے تو وہاں پہ normally جب پرپنڈکولرلی کا ورڈ یوز کریں گے the force acting normally per unit area on the surface of a body is called pressure pressure is equal to کیا ہوتا ہے فورس پر یونٹ ایریا اب جو پریشر ہے جو سکیلر کوانٹی ہے پریشر جو ہے وہ کیا ہے سکیلر کوانٹی ہے جنہی اس کے all possible direction میں یہ کہ کرتا ہے expand ہوتا ہے اب پریشر is equal to force پر یونٹ ایریا فورس کے یونٹ فورس کو f area کو آپ اے کے ساتھ ریپیزنٹ کرتے ہیں اب پریشر کا یونٹ ہے پریشر کا یونٹ ہے وہ پاسکل ہے پاسکل جو ہے فورس کے یونٹ کے ہے نیوٹن ایریا کا یونٹ کے آگے میٹر سکیر تو پاسکل is equal to نیوٹن پر میٹر سکیر یہ جو بات ہے پاسکل is equal to نیوٹن پر میٹر سکیر is very important یہ بورڈ کے پوائنٹ اویو سے ام سی کیوز بہت دفعہ پوچھا جاتا ہے اور سال تقریباً یہ ام سی کیوز دوسرے سال آ جاتا ہے کہ پاسکل is equal to نیوٹن پر میٹر سکیر یہ آپ کی exercise کا ام سی کیوز بھی ہے جو آپ نے یاد رکھنا ہے پاسکل کس کے برابر ہوتا ہے نیوٹن پر میٹر سکیر اب اگر آپ سے یہ ام سی کیوز پہ پوچھ لیا جائے جو پاسکل ہے اس کو ان ٹرم آف ایسے یونٹ کس کے ایکول ہوگا اب آپ کو پتہ ہے کہ پاسکل جو ہے نیوٹن جو ایس ایکول کیا ہوتا ہے ایم اے فورس کی یونٹ کیا ہوگیا میٹر فورس سوری بیٹا فورس کی یونٹ کیا ہوتا ہے نیوٹن ٹھیک ہے میس کی یونٹ کلو گرام میٹر پر میٹر پر سیکنڈ سکیر اب فورس کی جگہ پہ نیوٹن کی جگہ پہ تو آپ کیا لکھیں گے نیوٹن پر میٹر سکیر نیوٹن کی جگہ پہ آپ کیا لکھیں کلو گرام میٹر پر سیکنڈ سکیر انٹو پر میٹر سکیر اب اس کو آپ تھوڑا اور مزید سمپلیفائی کریں یہ میٹر ہے یہ میٹر کی پاور ون ہے اور یہ میٹر کی پاور کیا ہے مائنس ٹو مائنس ٹو اور پلس ون تو کیا ہو جائے گا مائنس ون ایم کی پاور مائنس ون ایس کی پاور مائنس ٹو تو جو پاسکل ہوگا انٹرم آف بیس یونٹ یہ کیا ہوگا کلو گرام پر میٹر پر سیکنڈ سکیر جبکہ انٹرم آف ویسے یہ کہ اس کے برابر ہے نیوٹن پر ڈرائیب کونٹیز میں نیوٹن پر میٹر سکیر ہوگا ٹھیک ہے اگر جی بھی بورڈ کے پیپر میں ہم سی کوئی پوچھا گیا ایک دفعہ کہ انٹرم آف ایس ای یونٹ تو وہ آپ نے نیوٹن کو بھی ایس ای یونٹ میں کنورٹ کرنا ہوگا اس طرح وہ آپ کا ایم سی کیو سالب ہوگا اب بیٹا جی اس کے بعد جو دوسری سمپل سی ڈیفنیشن ہے وہ ہے ایٹموسفیر پریشر ایٹموسفیر پریشر کیا ہے یہ بات آپ جانتے ہیں کہ لیٹس پوز میں کہتا ہوں جی ہماری ایک ارث ہے ٹھیک ہے اب ارث کی گرد ایک سراؤننگ ہے ایک سپیس ہے ارث کی گرد کیا ہے سراؤننگ ہے سپیس ہے اب ارث کی گرد سراؤننگ ہے سپیس ہے اس میں کیا ہے ائر مالیکیول ہے اب جو اب ارث کے قریب ائر کے مالیکیول کی ڈنسٹی زیادہ ہوتی ہے جیسے جیسے آپ اوپر جاتے جاتے ہیں تو ارث کے ائر کے مالیکیول کی جو ڈنسٹی ہے وہ کیا ہوتی جاتی ہے کام ہوتی جاتی ہے اب کیا ہے ارث جو ہے وہ ائر کے مالیکیول کو اٹریک کرتی ہے thank you to the force of gravity اب force of gravity کی مدد سے وہ کیا کرتی ہے earth air کے molecule کو اپنی طرف attract کرتی ہے اب ان کے درمیان air کے molecule اور earth کے درمیان اگر کوئی چیز آتی ہے earth اس کی اوپر کیا کرتی ہے سوری جب air molecule اور earth کے درمیان کوئی surface آتی ہے تو جو air کے molecule ہے وہ attraction کی وجہ سے اس surface کی اوپر force apply کرتے ہیں force purgened area کہ وہاں پہ آریا کہ اس سرفیز کا ایریہ ہوگا، اور جتنے ایریے پہ خورس اپلائے کو ہے وہ آٹمошاثار میرے گےателей پ watt مالیکیول کیا کریں گے ارث کی طرف اٹریکٹ ہوں گے جب وہ اٹریکٹ ہوں گے فورس آف گریوٹی کی وجہ سے تو وہ کیا کریں گے اس سرفیس کی اوپر فورس لگائیں گے اب فورس پر جنٹ ایریا وہ کیا ہوگا ایٹموسفیر پریشر ہوگا اب سیمپل لیفینیشن میں نے جو آپ کو ابھی باتیں بتائی ہیں وہی میں نے لکھی ہیں the earth is surrounding by a cover of air called atmosphere اب جو ارث ہے وہ surrounding ہے ایر سے ٹھیک ہے جس کو ایٹموسفیر بولتے ہیں اور یہ جو ارث کے مالیکیول ہیں ان کی جو ڈنسٹی ہے جی ارث کی قریب زیادہ ہے جیسے جیسے آپ gradually up پھٹ جاتے ہیں تو ان کے جو مالیکیول کی ڈنسٹی ہے وہ کیا ہو جاتی ہے کم ہو جاتی ہے اب اس کے بعد جو بات کی ہے پھر ایک دفعہ repeat کرتا ہوں the earth is surrounding by a cover of air called atmosphere it is the force exerted on a surface by air above it and gravity pull it to to the earth atmosphere pressure act in all direction جو اٹموسفیر پریشر ہے وہ اٹس کی ہر طرف ہوگا یہ نہیں کہ اس سائیڈ پہ ہوگا اس سائیڈ پہ نہیں ہوگا آل ڈریکشن میں ہوگا اب اس کی ایک بعد ایک balloon کی ایک example دی گئی ہے balloon کو جب آپ ایر سے fill کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا جو inside pressure ہے وہ outside کے pressure کے کیا ہوگا equal ہوگا جب آپ اس کو balloon اس میں جب air نکلنا شروع ہو جاتی ہے remove ہوتی ہے ٹھیک ہے push out ہوتی ہے تو air کے جو bear والا air molecules ہیں وہ جہاں سے pressure bear bear کے جو molecules ہیں air molecules ہیں جو bear کے atmospheric pressure ہے وہ زیادہ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس طرح وہ balloon کیا ہو جائے گا press ہونا شروع ہو جائے گا اس کے بعد آپ کی book میں ایک simple experiment کے بعد کی ہی ہے آپ ایک tin لیں ٹھیک ہے tin can لیں اس میں آپ کیا کریں liquid کو fill کریں اور اس کو liquid کو کیا کریں boil کریں اس tin کو heat provide کریں کیس طرح provide کریں کہ جو liquid ہے وہ کیا ہونا شروع ہو جائے boil ہونا شروع ہو جائے اب جب liquid boil ہوگا تو evaporate ہوگا جب evaporation ہوگی تو جو اس میں air ہوگی وہ بہر آ جائے گی ٹھیک ہے پھر آپ کیا کریں اس کو tin کو اس کے پیک کر دیں close کر دیں پھر اس کو cool air میں جواب رکھیں گے تو وہ جو steam ہوگی وہ کیا ہو جائے گی وہ condense ہو جائے گی اور space occupy ہو جائے گی تو بیس ایٹموسفیر جو ہوگا اس tin کو کیا کر دے گا press کر دے گا ٹھیک ہے تو جو ایٹموسفیر کیا ہوگا ایٹموسفیر پریشر ہوگا ایٹموسفیر جو پریشر ہوتا ہے اس کو میر کرنے کی وہ ساری instrument ہے بیرو میٹر بھی ہے وہ ہم اگلے ٹاپک میں انشاءاللہ discuss کریں گے ان ڈیٹیل میں کس طرح ایٹموسفیر پریشر میجر کیا جاتا ہے ٹھیک ہے آج جو ہمارا جو ٹاپک تھا وہ یہ ہی بیسک ڈیفینیشن تھی ٹھیک ہے پریشر اور ایٹموسفیر ٹھیک ہے پریشر میں آپ نے یہ بات اس کا جو پاسکل is equal to newton پر میٹر سکیر یہ آپ نے اچھے طریقے سے یاد رکھنا ہے بورڈ کے پوائنٹ آفیو سے important mcqs ہے dear student امید ہے کہ یہ آپ کو بیسک definition سمجھ آگئی ہوں گی ان کو آپ اچھے طریقے سے prepare کریں اللہ حافظ